باو جن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں امبیٹ گائٹ پیپولز وائس اور پیل آئیکن دبائیں آپ نے مجھے اس چرچہ میں بھاگ دینے کا افسر دیا میں اس کے لئے دھنوات کرنا چاہتا ہوں مانوار ہمارے دیش کی جو گرامیڈ علاقوں میں جو ایمپلائیمنٹ ریٹ ہے وہ سب سے زیادہ کرشی میں ہوتی ہے قریب ستر پرسن جو ہے گریب گرامیڈ علاقوں میں لوگ کھیتی اور کسانی میں لپت ہیں جائز سی بات ہے جب اس دیش کے آنکڑے سامنے آتے ہیں اور یہ دکھتا ہے کہ خارد پردارتوں کی خرید گرامیڈ علاقوں میں گر گئی ہے تو اس سے سیدھا یہ درچھایا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسانوں کے اوپر بھاری سنکٹ مندرہ آ رہا ہے اور اس کا پرمک کے کارن میں بار بار کہہ چکا ہوں یہاں پہ تمام اور سدسونوں کیا ہے کہ جل وائیو پریورتن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سرکار کی خراب نیتیاں ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں خاص اور سے نمبر ایک پہ اگر آپ دیکھیں گے کسانوں کی کھیتی سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے پرابہت ہے تو چھٹا پشووں سے ہے مانیور چھٹا پشووں نے پوروی اترپردیش اور خاص اور سے میرے جلیم بیٹکر نگر کے اندر میرے لوگشبہ چھت کے انترگات اتنا زیادہ ان کا قرار بڑھ گیا ہے کہ انہوں نے ہر ایک پس کو نشت کرنے کا کام کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے ابھی حال میں ہی بارش بہت لمبے سمیں تک ہوئی جس سے فپولی بیماری پھیلی جس کو رائس بلاس انگریزی میں کہتے ہیں صاحب اس سے پوری طرح سے کسانوں کی کھیتی ان کے چاول کی اوپج پر پوری طرح سے فنگس لگ گیا اور جس سے ان کے دھان کے بیج ہیں وہ کالے پڑ گئے اور وہ پوری طرح سے بازار میں بک نہیں پا رہے ہیں یہ کسانوں کی اتنی بڑی چھٹی ہوئی لیکن کسان فصل بھیما یوجنا کے انترگات اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے اس کا سروے نہیں کروایا گیا اور کسانوں کا بہت ہی بڑا نقصان ہوا اس کو سنگیان میں مانے منتری جی کو لینے کی اتیانت ضرورت ہے کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں بہت ہی بڑا نقصان کسانوں کا ہوا ہے مانے ور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جلوائیو پریورتن سے خاص طور سے مونسون کے اوپر پر بھائیو پڑھ رہا ہے مونسون کب یا تو سوخہ پر جاتا ہے اور یہ دیا آتا ہے تو بہت ہی بھاری طریقے سے آتا ہے جس کو ابھی آپ نے حال میں ہی مہراش میں دیکھا لوگ ابھی بتا رہے تھے کہ پوری طرح سے جو ہے پیاز اور کپاس اور سویا بین کی کھیتی نشت ہو گئی ہے جس کے کارل کسانوں کا بھاری نقصان ہوا ہے اسی طرح سے سوخہ پڑھنے پر آپ پوری اتر پردیش میں بھی جائیے تمام جگہوں پر سوخہ پڑھنے پر یہ نقصان پہنچتا ہے جب مونسون کے اس طرح کے پیٹن میں بدلاؤ آئیں گے تو کہیں نہ کہیں سرکار کو اس کے پر سنگیان لینے کی ضرورت ہے اور اپنے بجٹ میں کلائمیٹ چینج کے اوپر ایک بھاری بھرکم جو ہے پیسہ دینے کی ضرورت ہے ہم نے جو ہے کسانوں کے کلیان کے لیے بہت زیادہ پیسہ دیا یہ ایک اچھی چیز ہے لیکن جب تک کلائمیٹ چینج کے اوپر ہم اچھی طرح سے سوڑ نہیں کریں گے جب تک اس کے اوپر ہم لوگ کوئی اچھی پالیسی نہیں بنائیں گے جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے ہمارے ہمالے پگلتے چلے جا رہے ہیں ہر جگہ اس کا پربھاو پوری دنیا میں پڑھ رہا ہے اور اگر ہم اس کو گمبیرتا سے سنگیان میں نہیں لیں گے اور ہم دنیا کے سب سے بڑے لوگتند کے روپ میں اگر ہم اس میں لیڈ نہیں لیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی چھتی کا سمیہ ہوگا مجھے پتا ہے تیس سیکنڈ ہے میں ختم کرنے جا رہا ہوں مانوار میرا آپ سے یہی انرود ہے کہ جل بائیو پریورتن خاص اور سے پربھاو ڈالتا ہے کسانوں کے اوپر کیونکہ مونسون کا پیٹن جب بدلتا ہے پچاس سے ساٹھ سے لے کر کے ستر پرسند کسان آج بھی مونسون کے اوپر اپنی سچائی کے لیے پوری طرح سے نربھر ہیں اسے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو سنگیان میں لیجے اور پوری طرح سے کلائمٹ چینج کے اوپر ایک ورشتد پالیسی بنے تاکہ آنے والے پچاس سالوں میں ابھی لوگوں نے کہا تھا پچاس سالوں میں اس کا پرکوگ ہم کم کر سکے اپنے کسانوں کو بچا سکے اور میں آخری میں کنکلوڈن مارک میں یہ کہوں گا کہ ہمارے کسانوں کے لیے پینشن کی بات ابھی یہاں پہ اٹھائی گئی تھی میرا آپ سے نویدن ہے کہ جس طرح سے پشووں نے اتنا نقصان کر دیا ہے آپ کم سے کم ان کو پینشن دے کر کے اس کی بھرپائی کریں دس ہزار سے ادھیک روپے کی پینشن دے کر کے کسانوں کو آپ جو ہے لابانویت کریں بہت بہت دھنیوات آدم